اسلام علیکم ایوری ون ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 3.2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کا جو پہلا question ہے that is so simple ہم نے ثابت کرنا ہے کہ آئی 3 کو جب آئی ایک اصلاح ضرور دیتے ہیں تو جو آپ اے ہی آ جاتا ہے اب آئی کا رول جو ہے identity matrix کا matrix کے اندر وہی رول ہے جو ریل نمبر میں ون کا ہوتا ہے ریل نمبر میں جو ون کا کردار ہوتا ہے matrices میں وہ آئی کا کردار ہوتا ہے جس طرح ون کو کسی بھی نمبر کے ساتھ ضرور دی جائے تو جواب وہی نمبر آ جاتا ہے اسی طرح matrices میں آئی کو کسی بھی matrix کے ساتھ multiply کیا جائے تو جواب وہی matrix آ جاتا ہے تو یہ میں آپ کو ثابت کرنے جا رہا ہوں اس question کے اندر i into a a کے برابر آئے گا یعنی جس طرح one into three three کے برابر i into a is equal to a یعنی یہاں پہ ادھر جو one کا رول ہے matrices میں وہی i کا رول ہے آئیے اس کو ثابت کرتے ہیں a matrix مجھے دیا گیا ہے جس کا order three by four ہے team rows ہیں اس کی اور چار columns ہیں three rows four columns تو آئیے پہلے ہم اس matrix کو لکھتے ہیں a matrix پھر کس کے برابر آئے گا three rows four columns a a a a a پہلا column دوسرا تیسرا چوتھا چار column پورے ہوڑے اب یہ دوسری row ہے second row اور یہ third row اب یہ دیکھیں یہ جو matrix آپ کے پاس آیا ہے اس کی کتنی rows ہیں ایک دو تین rows ہیں اور column کتنے ہیں چار اب ان کے نام دیتے ہیں یہ ایسا ہے element جو پہلی row پہلے column پر واقع ہے اس کی row پہلی ہے لیکن column دوسرا ہے row پہلی ہے column تیسرا row پہلی column چوتھا اب یہ دوسری row میں چلا گیا دوسری row پہلا column دوسری row دوسرا column دوسری row تیسرا column دوسری row چوتھا column یہ چیز ہم اس سے پہلے والے lectures میں discuss کر چکے ہیں تو یہ پھر آئے گا a three one تیسری row پہلا column تیسری row دوسرا column تیسری row تیسرا column اور تیسری row چوتھا column اب ہم نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے i3 کے ساتھ تو i3 جو ہے matrix کس کے equal ہوگا تین rows تین column والا identity matrix 0 1 0 0 0 1 we want to prove ہم ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں we want to prove ثابت ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ i3 کو جب ہم اے کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو جواب اے کے equal آتا ہے تو dear students ایسا کرتے ہیں کہ ہم left and side لے لیتے ہیں پہلے i3 ہے تو پہلے ہم i3 لکھیں گے matrix میں order ہم change نہیں کر سکتے کیونکہ matrices میں a b اور b a آپس میں برابر نہیں ہوتے جنرلی طور پر تو اس لیے ان کی position change نہیں کر سکتے اگر اس نے i3 پہلے دیا ہے ہم i3 پہلے لکھیں گے a بعد میں دیا ہے بعد میں لکھیں گے یہ آگیا آئی آپ کے پاس 0100001 اور یہ matrix ہے آگیا آپ کے پاس a11 a12 a13 a13 a14 پھر یہ دوسری رو شروع ہوتی ہے a21 a22 a23 a24 then you have a31 a32 a33 a34 اوکی اب multiplication کا rule جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا تھا کہ پہلے کے column کی تعداد پہلے matrix کے column کی تعداد دوسرے matrix کی رو اس کی تعداد کے برابر ہوگی تو multiplication possible ہوتی ہے سی آر سار کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا سر کے spelling matrices میں آپ سی آر یاد رکھیں پہلے کے column دوسری کی رو اگر برابر ہوں تو multiplication possible ہے اب یہ دیکھیں اس کے column کتنے ہیں one two three اس کی روز کتنی ہیں one two three تو تین column تین روز multiplication is possible اب رو کو column کے ساتھ try multiply کریں one کو a11 کے ساتھ دیا کیا جواب آ گیا a11 پھر zero کو اس سے ضرب دی جواب کس کے برابر آ گیا zero پھر zero کو اس سے ضرب دی جواب کیا آ گیا zero پہلی رو پہلا column اب پہلی رو دوسرا column اس کو اس سے ضرب دیا تو جواب آ گیا a12 اس اس کو اس سے ملٹیپلائی کیا جواب آگیا 0، اس کو اس سے ملٹیپلائی کیا جواب آگیا 0، پہلی رو دوسرا کولم، اب پہلی رو تیسرا کولم، 1 کس سے ملٹیپلائی ہوگا؟ A1 3 کے ساتھ اور 0 A2 3 کے ساتھ تو 0 ہو گیا، 0 پھر جب A3 3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا یہ بھی 0 ہو گیا، اب پہلی رو کو چوتھے کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ آئے گا A1 4 جب 0 اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو 0 پلاس 0 تو پہلی رو کے ساتھ آپ نے سب ملٹیپلائی کر دیا تمام کولمز کو اب ہم دوسری رو کا انتخاب کرتے ہیں دوسری رو کو تمام کولمز کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ملٹیپلائی کریں گے اب اس کی باری آگئی، یہ لے جی، 0 کو A1 1 سے ضرب دیا کیا جواب آیا، 0 1 کو A2 1 کے ساتھ ضرب دیا، A2 1 0 کو A3 1 کے ساتھ ضرب دیا، 0 اب اس رو کو اس کے ساتھ یہ دونوں ملٹیپلائی ہوں گے، 0 اور A1 2، 0 آگیا 1 کو A2 2 کے ساتھ، 0 کو A3 2 کے ساتھ، 0 اب دوسری رو تیسرے کولمز کے باری آتی ہے، اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنے کے جواب، 0 اس کو اس سے ملٹیپلائی کرنے کے جواب، A2 3 0 کو A3 3 سے ضرب دیں گے جواب، 0 ابھی R2 کو R4 سے ملٹیپلائی کرنا باقی ہے 0 کو A1 4 سے ضرب دیں گے تو جواب، 0 آئے گا 1 کو A2 4 کے ساتھ ضرب دیں گے، your answer is A24 0 کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے، A3 4 کے ساتھ your answer is 0 تو دوسری رو کو بھی ہم نے تمام کولمز کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ ملٹیپلائی کر دیا اب اگلا سٹیپ ہم کیا کریں گے، اب ہم تیسری رو کو انتخاب کریں گے اب تیسری رو کو پکڑیں گے، یہ پکڑ لیا تیسری رو کو، کابو کر لیا اب تیسری رو کو پہلے اس کولم کے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے پھر اس کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے یہاں پہ لکھیں گے پھر اس کولم کے ساتھ ملٹیپلائی کر گئے یہاں پہ لکھیں گے اس کو اس نے ضرب دیا زیرو زیرو وان کو ای ثری وان کے ساتھ ضرب دیا جو آپ کیا آیا ای ثری وان اب تی سی رو دوسرا کولم زیرو اس نے ضرب کھائی زیرو آ گیا وان نے تھری ٹو سے ملٹیپلائی ہوا تو ای ثری ٹو آ گیا ٹھیک ہے اب تی سی رو تیسرا کولم زیرو اس سے ضرب کھائی گا جواب زیرو پھر زیرو اس سے ملٹیپلائی ہوگا جواب زیرو وان اس سے ملٹیپلائی ہوگا جواب ای ثری اب تی سی رو چوتھا کولم تو پھر جب یہ اس کے ساتھ ای وان فور سے ملٹیپلائی ہوگا زیرو تو زیرو آ جے گا زیرو جب ای ٹو فور کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا زیرو آئے گا وان جب اے تھری فور کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو اے تھری فور آئے گا لوچ یہ یہاں پہ ایکول کا نشان لگانا بڑا ضروری ہے بعض بچے سوال کرتے جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ برابر کا نشان نہیں لگاتے سارا کوئیسن غلط ہو جاتا ہے مثلا کوئی سٹیپ کی ہے تو برابر کا نشان نہیں لگائیں گے بس کرتے جائیں گے حل کرتے جائیں گے یہ دیکھیں پیارے بچوں یہ کس کے برابر آگیا اے وان وان یہ آگیا اے وان ٹو اے وان ٹری اے وان ٹور اے ٹو وان اے ٹو ٹو اے ٹو ٹری اے ٹو فور یہ کس کے برابر آگیا اے ٹری وان اے ٹری ٹو اے ٹری ٹری اے ٹری فور ریکرڈ وو میکٹرسز جو ہے اس کے ساتھ اس کو بند کر دیا اب گوھر سے دیکھیں what is this this is your matrix تو دیر فور یہ کس کے برابر آئے گا اے کے برابر اور یہ ہے آپ کی رائٹ ہینڈ سائیڈ تو یہ تھا قویشن نمبر وان کا فرس پارٹ سیکنڈ پارٹ بھی بلکل ایسا ہی ہے وہ آپ خود ٹری کریں گے اب میں قویشن نمبر ٹو کی طرف چلتا ہوں اگلی جو دیفنیشن ہے وہ انورس آف سکیئر میٹرکس ہے پہلے میں اس کو ڈیفائن کروں گا اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ ایکسیس آزز کا قویشن نمبر ٹو جو ہے اس کو پھر ہم سالو کریں گے اب انورس میٹرکس کے انورس کی ضرورت کیوں پیش آئی ادھر دیکھیں یہ اگر میں کہتا ہوں کہ اے ایکس جو ہے that is equal to ب اگر اے ایکس ب کے برابر ہے تو میٹرکس کی ڈیویئن جو ہے وہ ڈیفائن نہیں ہے ہم اس کو we can't write we can't write x is equal to بی اوبر ا ٹھیک ہے this is mathematically absolutely wrong ایسا ہم نہیں کر سکتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اے ایکس ہے اس کو جو ہے اے ایکس is equal to بی اس میں ہم نے اے کو اٹھا کر ادھر لے کے جانا ہے تو اس کے لئے پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں اے انورس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں دونوں طرف اے انورس انٹو اے انٹو ایکس is equal to بی اے انورس انٹو بی تو یہ آئی کے برابر آ جاتا ہے اور یہ اے انورس آف بی تو اے جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آئی کو جس سے بھی ضرب دیں جواب وہی میٹرکس آ جاتا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی ابھی جو question کیا ہے اس کے اندر کیا ہے تو اس طریقے سے ہم اے کو ادھر شفٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے چکہ میٹرکس کی ڈیویینڈ ڈیفائن نہیں ہے تو ہم میٹرکس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے پھر ہمیں اے انورس میٹرکس کا جو انورس ہے اس کی ضرورت پڑی اب اس کی ڈیفنیشن لکھتے ہیں suppose we have اے سکیئر میٹرکس سے اب یہ دیکھیں میٹرکس کا سکیئر نکالنے کے لیے سوری میٹرکس کا انورس نکالنے کے لیے میٹرکس کا سکیئر ہونا بڑا ضروری ہے اگر میٹرکس سکیئر ہوگا تو اس کا انورس نکلے گا ادروایس آپ اس کا انورس نہیں نکال سکتے suppose we have a square matrix then a square matrix then a square matrix b بی is is said to be b the inverse of a b کو ہم کہیں گے کہ یہ a کا inverse ہے if and only if a b is equal to b a is equal to i if and only if کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ادر سے یہاں سے یہاں بھی جا سکتے ہیں یہاں سے یہاں بھی آسکتے ہیں یعنی ایک چیز کو صحیح مان کے دوسری ثابت کرنا دوسری کو صحیح مان کے پہلے والی ثابت کر دینا تو اس میں اگر a کو پہلے رکھیں b کو بعد میں یا b کو پہلے رکھیں a کو بعد میں تو جواب آئی کے برابری آئے گا تو اس لیے میں نے یہاں پہ کیا لکھا if and only if آئی ڈبل ایف کا مطلب if and only if ہوتا ہے mathematics میں if and only if یہ نوٹیشن آپ نے یاد رکھنی ہے آئی ڈبل ایف کا مطلب if and only if دوبارہ دیکھیں suppose we have a square matrix a then a square matrix b is said to be the inverse of a if a b is equal to b a is equal to i a ہمارے پاس ایک square matrix ہے b اس کا inverse ہوگا اگر دونوں کو multiply کیا جائے تو جو آپ i کے برابر آجائیں ٹھیک ہے اب it is denoted as it is denoted as b جو جو کس kis inverse a ka inverse to b kis a ka inverse to b ki jagah pe kya put a inverse a inverse b ki jagah pe a inverse into a kis kis ke berabar hua kira i ke berabar hua kira yagah آپ yad rakhیں ghe اور ایک note ہے کہ a inverse ka formula kya ہوتا ہے a inverse b rakhir a over a a determinant a a joint of a kis ke b rakhir ho ta a a a a a c d to adjoint of a kis ke berabar ho gah adjoint of a berabar ho ta hai in d d a d a 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 یہ چیز آپ matter class میں پڑھ کے آئے ہیں اور a determinant kis کے برابر ہوتا ہے a determinant order two کا یہ square bracket کی بجائے bar استعمال کریں گے a b c d اور اس کو expand کرنے کا طریقہ یہ اس کے ساتھ ضرب خائے گا a d minus b c ok تو a inverse کا formula adjoint of a mod of a adjoint کیسے نکالتے ہیں ان کی position change ان کا sign change determine کیسے نکالتے ہیں یہ میں نے بتا دیا اب آپ بلکل ready ہو چکے ہیں کہ آپ question number two کی سمجھ آسکے تو اب میں question number two جو ہے اس کا first part کرتا ہوں exercise کا question number two first part ہے find the inverse of find the inverse کس کا inverse نکالنا ہے first کر لیا یہ میرے پاس matrix a ہے اس کا نام میں نے a رکھ دیا book میں تو surah matrix دیا ہو ہے نا میں نے اس کا نام a رکھ دیا 3 minus 1 1 1 okay اب اس کا inverse نکالنا ہے تو a inverse کا فارمولا ہے adjoint of a determinant تو پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ a determinant نکالتے ہیں اب a determinant اگر zero کے برابر آجاتا ہے نا اگر a determinant zero کے برابر آجاتا ہے تو denominator میں zero آنے کا مطلب ہے کہ answer اس کا infinity آجے گا تو پھر اس کا inverse exist نہیں کرے گا تو اس لیے آپ سب سے پہلے بہتر ہے کہ a determinant نکال لیں a determinant کی قیمت کس کے برابر آئے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ضرب دیں minus اس کو اس کے ساتھ ضرب دیں تو minus minus plus your answer is four a determinant نکال لیا اب ہم نکالتے ہیں adjoint of a adjoint of a نکالنے کا طریقہ میں نے کہا تھا کہ ان دونوں کی position change کر دو یہ 1 یہاں پہ چلا جائے گا 3 یہاں پہ آ جائے 1 3 اس کا sign اور اس کا sign change کر دو یہ minus ہے plus بنے جائے یہ 1 ہے minus 1 بنے گا ٹھیک 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 اب a inverse کا فارمولا کیا ہے a inverse کا فارمولا ہے adjoint of a over a determinant adjoint of a کی قیمت پٹ کر دو 1 1 minus 1 3 divided by a determinant کی قیمت کی آئی 4 اس کی دگہ پہ 4 پٹ کر دیا اب یہ 4 ہر ایک element کے ساتھ divide ہوگا تو a inverse کی قیمت کس کے برابر آگئی a inverse is equal to 1 by 4 1 by 4 minus 1 by 4 3 by 4 تو یہ تھا order 2 اگر 2 روز 2 column ہو تو a inverse نکالنے کا طریقہ کیا ہے جب 3 روز 3 column و matrix آئے گا اس کا inverse کیسے نکالتے ہیں یہ ہم اگلی exercise کے اندر discuss کریں گے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہے کہ آپ کا answer صحیح ہے تو پھر آپ ای matrix جو ہے اس کو اور ای inverse کو ضرب دیں اگر جواب آپ کا آئی کے برابر آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جواب درست ہے اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ کہ نہ کہیں بھونگ لگ گئی ہے تو آئیے اب ہم question number two کے جو باقی مدہ part ہیں ان کو discuss کرتے ہیں question number two کا second part اس کا inverse نکالنا ہے inverse find out کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ a determinant نکال لیں minus two three minus four five اس ten minus اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ minus twelve آ گیا minus ten plus twelve your answer is two which is not equal to zero therefore inverse exist کرے گا اب adjoint of a کس کے برابر آئے گا adjoint of a کے لیے آپ کو ان دونوں کی position change کرنی پڑے گی five minus two اور ان کا sign change کرنا پڑے گا minus three plus four یہ adjoint of a نکلایا اور a inverse کا فارمولا کیا ہے adjoint of a over a determinant adjoint of a کی قیمت put کر دی میں five minus three four minus two اور a determinant کی قیمت کیا نکالی تھی دو تو سویٹی این کیوٹی بوائز بہت تھی پیارے خوبصور تھنسوم سمارٹ بچوں ماشاء اللہ بہت پیارے ہیں آپ ٹھیک ہے تو a inverse کس کے برابر نکلایا five by two minus three by two four by two direct لکھ تو میں چلیں ایک step آپ کے لئے اور کر دیتے کیا یاد کریں گا minus two by two یہ آگیا five by two three by two two minus one اوکے یہ تھا question number two کا second part اب ہم third part کے طرف چلتے ہیں اس کے اندر آیوٹا involve ہے statement ہے اس کی two آیوٹا two آیوٹا آیوٹا سے گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ گھبرانا نہیں ہے یہ لفظ آج کل بڑا popular گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ میں وہ نہیں کہہ رہا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میٹ سے گھبرانا نہیں ہے اوکے اور آیوٹا سے گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے ہم a determinant کا استعمال کرتے ہیں two آیوٹا 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 مائنس آیوٹا اس کو اصدرب دی تو آگیا منفی two آیوٹا سکیئر مائنس اس کو اس سے درب دی آیوٹا سکیئر بٹ آیوٹا سکیئر کس کے برابر ہوتا ہے آرے واہ یہ تو آپ کو پتا ہے مائنس وان کے برابر اب تو یہ میٹرک میں بھی ہے نا اگر آپ کو نہیں پتا تو یاد رکھیں آیوٹا سکیئر مائنس مائنس two into مائنس وان آیوٹا سکیئر کلیے گا پہ آگیا مائنس وان تو یہ آگیا two پلس وان your answer is three adjoint of a کس کے برابر آئے گا adjoint of a کے لیے آپ ان کی positions change کریں گے minus آیوٹا two آیوٹا position change ان کا sign change کر دیں یہ بھی minus آیوٹا یہ بھی minus آیوٹا تو a inverse کا فارمولا کیا ہے adjoint of a over a determinant adjoint of a آپ کے پاس ہے adjoint of a منفی آیوٹا minus آیوٹا minus آیوٹا two آیوٹا divided by three تو اب آپ اس کے ہر element کو three پر divide کر دیں تو minus آیوٹا by three minus آیوٹا by three minus آیوٹا by three two آیوٹا by three یہ نکل آیا جی a inverse question number two کا ہے fourth part fourth part ہے is a matrix آپ کے پاس آیوٹا one six one اس کا آپ نے inverse نکال نکال نا ہے تو میں نے سب سے پہلے آپ کو کہا ہوا ہے کہ a determinant نکال لیں اگر a determinant zero کے برابر آجائے تو ہم ڈریکٹ کہہ دیں گے کہ اس کا inverse exist نہیں کرتا ٹھیک ہے تو ہم a joint of a نکال لیں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ statement دیکھیں میرا خیال ہے کہ گھڑ بڑ ہو گئی ہے two one six three آئے گا یہاں پہ three اور یہ three اب آپ اس کو expand کریں three two six minus six آرے واہ موجہ ہو گئی یہ تو zero کے برابر آگیا تو اگر a determinant zero کے برابر آجائے therefore a inverse does not exist so dear student اس کے ساتھ ہی میں آج کے لیکچر جو ہے یہ وائنڈ اپ کرتا ہوں کل میں اس سے اگلے والے questions جو ہیں ان کو discuss کروں گا اور لیکچر ختم کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اگر ابھی تک subscribe نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو subscribe کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ